اچھا یہ ہماری دن صبح کا آگاز ہو گیا ہے اور ابھی ویسے ٹائم تو ابھی نو کا ہو گیا ہے کیونکہ وجہ کو چھوٹیاں ہوئی ہیں تو اس لیے پھر چھوٹیوں میں تھوڑی سی جو روٹین ہوتی ہے وہ میری چینج ہو جاتی ہے ویسے تو ہم لوگوں نے صبح سبو اٹھنا ہوتا ہے اور پھر باغماغ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن جب چھوٹیاں ہوتی ہیں تو پھر بچے لیٹ اٹھتے ہیں تو اس وقت پھر ناشتہ بھی ہم لوگ لیٹ ہی کرتے ہیں تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ رات کو میں نے کلر کیا تھا یہ ابھی آپ اس کا چیک کریں بہت ہی زبردست آیا ہے کسی قسم کا اور بالوں کو اور دوسرے کلر کی نسبت یہ بالوں کی جرور سے ان سے لیٹ ہٹتا ہے کہ آپ کو اتنی جلدی تچ اپ نہیں دینا پڑتا میں تچ اپ دیتی ہوں پراپرلی کلر میں سارے بالوں کو نہیں کرتی ہوں اور میری طرح سے اگر آپ لینا چاہے تو بہت اچھی چیز ہے بہت کی آپ کی مرضی اور آج ابھی تھوڑی تھی تھا کہ میں دونے چھوٹے بچے بیمار ہیں میری بیٹی اور بیٹا دونوں بیمار ہیں تو ان کو میں نے لے کے ہسپٹل جانا ہے ڈاکٹر کے پاس ان کے گھلے حراب ہیں اور بہار ہیں اور جو چھوٹی ہے اس کے کان میں پتہ نہیں کیوں درد ہے کان کی وجہ سے اس کے کان میں انفیکشن ہوا میں داکٹر کے پاس ایک دفعہ لے کے بھی گئی ہوں اس کے باوجود جو کان کا درد ہے اور کان کی وجہ سے اس کو بار بار بہار ہو رہا ہے کان درد کرنا سٹارٹ ہوتا ہے ساتھ ہی بہار ہو جاتے جس سے انفیکشن اس کا زیادہ کافی ہوا ہے تو ابھی میں لے کے جاؤں گی تھوڑی تھی تک اور بیٹا میرا جو ہے اس کا گھلا حراب ہے میں پتہ نہیں کیوں اس کے ساتھ گھلا پیچھلے جنہوں میں پی کافی زیادہ حراب تھا اور ٹھیک ہو گیا تھا میں دو تین دفعہ ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی لیکن ابھی دوبارہ سے اس کو تھانڈ لگی ہے شاید سردی دزیاد ہے اگر آپ کو یاد ہو جس نے میں اس کو لے کے باہر وار کرنے کے لئے گئی ہوں تو اس وقت سے پتہ نہیں اس کو تھانڈ لگی ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ برف کری ہوئی تھی اس کی وجہ سے تو ابھی لے کے جاؤں گی تھوڑی تیتاک اور جو بھی میری آپ کی روٹین ہوتی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے تو میں ابھی ریڈی ہوں ابھی میں نے جانا تھوڑی دے تک میں نے دونو بچوں کو ہسپٹل لے کے جا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے ابھی رہ لی ہوں تو ابھی بچہ بھی نیچے پھیر رہا ہے ٹھیک ہے ابھی میں نکلنے لگی ہوں تو پھر جس ساتھ بھی اتاب سے بات کرتے ہیں ایسا ایک اور چیز تو میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی کہ میں ہسپٹل جا رہی ہوں ہسپٹل سے میں بھی میں شاید گھر سیدھی نہ ہوں میں نے مارکٹ سے جانا تھوڑا کیونکہ جو میری چھوٹے والی بیٹی ہے ہم آج چلاؤ اس کی برڈے تو اس کی میں نے کپڑے لینے ہوں اس کی کچھ چیزیں لینے ہوں تو ہر میں جاؤں گی چیک کروں گی کہ مجھے اس کی برڈے کے کپڑے مل گئے تو پھر میں اس کی برڈے کے کپڑے لے کے آؤں گی اور آپ لوگوں ساتھ شیئر کریں گے انشاءالتر اس کی برڈے بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے اچھا جی ہم لوگ ابھی نکلنے لگے ہیں میں لے کے تو ان کو ہسپٹل جانے لگیں ہسپٹل ویسے ادھر جو بچوں والے وہ ہمارے قریب ہی ہے اتنا دور نہیں ہے تقریبا نہیں ہے زیادہ پانچ منٹ لگتے ہیں تو ہم لوگ پہنچ جائیں گے ہسپٹل پھر آپ کو تو میں پتہ جا کے بتاتی ہیں پھر اس کے بعد کی جو ریٹین ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتی ہوں ہو سکتے میں ایسی دیمار کی ٹیچر ہی جاؤں میں گھر پہ نہ جاؤں جو بھی ہے پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو بیٹین ہے اچھا یہ ہم لوگ پہنچ آئے ہیں تو کہ یہ بن مرحہ میں تین چار منٹ لگیا ہوں گے تب ہی ہم لوگ پہنچ آئے ہیں اور خوش قسمتی سے ہمیں پارکنگ ہی مل گئی ہے جو کہ نہیں ملتی ہے لیکن ابھی یہ کہ آج انام سے مل گئی ہے بچے بس میں نے دونوں کو چک کروانا ہے لیکن میں تین آئی ہوں کیونکہ گھر پہ کوئی اور بندہ نہیں تھا بچے ب کرکے موسیقی موسیقی دی ہے وہ انفیکشن ایک کے کان میں ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا بہار نے اترا اور دوسرے کا گلہ حراب ہے اس وجہ سے اس کو انفیکشن ہوا ہے تو اب اس نے دعائی لیکھ دی ہے تو ابھی میں لینے کے لیے جا رہی ہوں فرمیسی پہ پھر لے کے تو کیونکہ رو رہا ہے میرا بیٹا اور بیٹی کی تبید بھی نہیں تھی ابھی دیکھیں اگر تو تھوڑا ہوا اس طرح کا اگر تو جا سکتی تو پچھلی جاؤں گی اچھا جی میں ابھی گھر آگئی ہوں اور میں ہسپٹل سے گھاری آئی ہوں میں ابھی کہیں کوئی نہیں گئی میں نے آپ کو بولا تھا میں نے بچوں کے کپٹے لے گیا برڈے والے لے لیکن نہیں جانے کیونکہ اس کی دونوں بچوں کی دوائیاں تھی وہ مجھے نہیں ملی پہلے میں ایک فرمیسی پہ گئی ہوں پھر دوسری پہ گئی ہوں پھر تریسی پہ گئی ہوں تو پھر بچوں کو بھوک لگی ہی تھی اور وہ بچے رو رہے تھے بہت زیادہ کہ ہم لوگوں نے گھار جانا سیدھے نہیں اور کہیں بچانا چھوٹے بیٹے کا بس میں رکس ہونے کا ٹائم ہوا گیا اس لئے میں ابھی گھار آگئی ہوں سیدھی ابھی میں سلا ہوں بھی بچوں کو تو بعد میں دیکھتے ہیں پھر میرے ہسپنے بھی بھی ایسے تھوڑی دیر میں آ جائیں گے لیکن یہ ہے کہ جس سا سے بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں لیکن ابھی میں گئی نہیں پھلا اگر گئی تو پھر آپ لوگوں کو ساتھ لے کے جیدو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے اچھا بعد میں سلام کرنے کے چکر میں میں ساری ویڈیو بنہا جاتی ہوں مجھے بعد میں یاد آتا کہ میں نے آپ لوگوں کو سلام تو کیے نہیں ہے تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے اور خورتی ہوں کہ آپ کو میرے ویڈاگ بھی اچھے لگ رہے ہوں کہ اپنی طرح سے ایفر کافی زیادہ کھا رہی ہوں تو بچوں کو میں نے بھی دونوں اپنے کو دعائی دے دی ہے چھوٹا جو تھا وہ بہت زیادہ ہو رہا تھا تو کیونکہ اس وقت ٹائم لازمی سوتا ہے تو اس کو میں نے سلا دیا اور جو اس سے بڑی والی ہے اس کو بھی دعائی دی ہے ابھی دعائی دے خود میں نے کھانا کھا لیا تھا اکیلی نے کھا آج میرے ہسپنڈ نہیں تھے تو اس لئے میں نے اکیلی نہیں کھا بچوں نے نہیں کھا اس نے دودھ پیا دونوں چھوٹوں نے اور بڑی بار بیکری پہ گئے تھے تو اس کو میں نے لے دیا تھا تو وہ بھی بیٹھے میں چھوٹوں دوسرے مرولے بھی سونے لگی ہے تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ اسلام دعا کر لوں کہ آپ لوگوں کا کیا حال ہے اور کیا مصروفیات ہیں آپ کی کمنٹ سیکھن میں ضرور بتائیں گے اور آپ کو میری ویڈیو سپیشلی کیسا کھلا کری ہیں اور اور ایک دو چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جو ہے میں تھوڑے در کے لیے جاؤں گی اور جا کے لے کے آنگی پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی میری بیٹی کی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک دو دن تک جو برڈے وہ سیلیبریٹ کریں گے بہت اچھے سے اور جو بھی تیاری ہوگی ہے جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو جو بھی جسا سے بھی ہوا پھر آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں بات اچھا میرے جو بچے ہیں دونوں چھوٹے وہ سو گئے اور بڑی بیٹی میری جا گئی ہے اس کے اس کو من چھوڑا کیا کہ ادھر جو جن میں جا رہی ہوں ہمارے کریے بھی ہے نا اس لیے ابھی میں جا رہی ہوں کیونکہ یہ ساتھ ہوتے ہے نا جب نہیں ساتھ ہوتے تو وہ چیز ہوتی ہے جب ساتھ ہوتے ہے نا تو یہ کوئی بھی چیز دیکھنے نہیں دیتے نا نہیں کوئی چیز بھی لینے دیتے ہیں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر میں میرا husband بھی آ جائیں گے گا تو کیونکہ دن بیچ میں ایک دو ہی ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ زیادہ کرنے والی ابھی ان کے کپڑے لینے ہیں پھر سارا جو بڑے ڈیکوریشن ہوگا وہ ساری لینے ہیں اس کے بعد اس کا جو گفت ہے نا وہ بھی لینے تو میں تھوڑا سا فون کے بیچ اکروں میں بڑی ہوئی ہوں اچھا جی سٹور پہ میں ابھی آ گیا تو اندر جانے لگی ہوں پر جی سار سے بھی جی سٹور پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا بائی دیوے یہ ہے نا وہ یہ دیتے ہیں بچوں کے لیتے ہیں یہ بہت اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے لیکن قوالیٹی بہت اچھا ہے اچھا میں ابھی نا اسٹور سے آ گئی ہوں مجھے جسا کے چاہیے تھے نا وہ مجھے دیتے نہیں ملے نا جسا کے بیٹی نے مجھے بولا نا تو وہ مجھے نہیں ملے نا کیونکہ سمپل سے تھے بلکس ہردیوں والے تو اس کو تھوڑے سارے نہ چاہیے جا تھوڑا فراک سٹائر میں تو ابھی دیکھیں دوسرے ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس دوسرے سٹور پہ چلتے ہیں کیا بنتا ہے موسیقا 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 اچھا میں پھر سے آگئی ہوں جیدر میں آگلے دن مارکیٹ میں آئی تھی اسی میں اچھا میں پھر سے آگئی ہوں آئی دوبارہ اسی مارکیٹ میں کیونکہ یہ مین بزار ہے جو کچھ پی مجھے ملے گا نا وہ ادھر سے ملے گا ادھر جو مین شاک سا ہوں تو کچھ بھی نمیدہ مجھے تو بچھلیں دیکھتے ہیں ٹائی مارتے ہیں کیا چیز نہیں ہوتی ابھی بھی دس رکھتے ہیں اس سارا ہمارا بیچ کا مین کا روہ گا نا بزار ہے اب یہ باس میں قریبی آگئی میں نے گاڑی پاہر کی قریب کی تھی تاکہ مجھے زیادہ دے چالنا نا پڑے بھی خواب میں لے کے تو جلدی جلدی گر آن جاؤں اچھا ادھر ایک چیز ہے کہ ادھر ویڈیو بناتے ہوئے شوٹ کرتے ہوئے نا آپ کو آکوڑنی لگتا کہ لوگ اپنے اپنے دھیان لگے ہوتے ہیں کسی کا دھیان نہیں ہوتا پاکستان میں کرو نا تو ہارے بندے کا دھیان ہی آپ کی طرف ہوتا ہے یہ بندہ کاری کیا رہا ہے یہ باس آگئی ہے می جواہے ہیں جو violet جہاں آپ کی جانبی ہے ہmillی حRayی کہ 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 کمنہ لیاری 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 موسیقی 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 تو ابھی میں نکلائی ہوں دکھایا میں نے اس لیے نہیں ہے کہ اگر میں دکھا دیتی تو ان کا سرپرائز حراب ہو جانا تھا اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی نہ بچوں کو دہا جگہ گھر دکھا دوں جو ان کے میں لیکن آپ لوگوں کو برڈے والے دن تک کا انتظار کرنا پڑے گا برڈے والے دن آپ کو میں دکھاؤں گے انشاءاللہ اب جلدی جلدے ہیں کہ بچے اٹھ گئے ہیں میرے بیٹی نے مجھے کال کی ہے کہ ماما اٹھ گئے ہیں تام کر رہے ہیں ابھی میں دوسرے جلدی جلدی نکلنے والے بات کریں میں انشاءاللہ پانس میں نہ پہنچ جاؤں گا اچھا جی تو میں بس پہنچ جائی ہوں راستے میں میرے ہزمن کی کال آگی یہ ہماری سٹیشن کی بیک سائیڈ ہے بہت بڑا ہے ابھی تھوڑا سا دیکھ رہا ہے تو ان کی کال آگی کہ میں بھی آگیا ہوں تو مجھے بھی ساتھ لیتی جاؤ تو بھی پھر میں مین سائیڈ سے بھی آگئی ادھر میں اپنے ہزمن کو لوں گی تو پھر ہم لوگ گھر جائیں گے اچھا جی تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو ہم لوگ گھر پہ آگئے تھے میں اپنے ہزمن کو لے کے اور آکے پھر تھوڑے بیزی ہوگئے کیونکہ وہ سائے دن کے گھر سے بیٹھ تھے اور بچے بھی پھر کھا پی رہے تھے کھیل کھد رہے تھے اس میں ہمارا ٹائم گزر گیا اور مجھے آپ کو اللہ حافظ کرنے کا جو ہے وہ ٹائم میں نہیں ملا ابھی جو میں ویڈیو اپلوڈنگ پہ لگانے لگیں تو تب مجھے جا کہ ٹائم ملا ہے آپ کو اللہ حافظ کرنے کا میں نے کہا آپ کو بول دوں انشاءاللہ میں ملتی ہوں آپ سے کسی ویڈیو میں تب تک اپنا حیاء رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور اگر میں سے کچھ کہنا یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمینٹ سکتے ہیں کمینٹ سیور کریے کہ میں سارے پڑھتی ہوں اللہ حافظ